انہوں کے اندھرے ڈراؤن کیمرہ جدرے جاندہ ہے پانچ ساتھ بندے ادھر ویکھن لگ جاندہ ہے ریموٹ کانٹرول ہوندہ ہے اسے بندے دے آتے ہیں چکہ وٹرن دباندہ ہے ایک کدھی اوپر آندہ ہے کدھی نیچے جاندہ ہے انہیں ادھی گیم ہے جی حضرت میں اپنے بھائی رائے محبوب علی صاحب حاجی علی رضا صاحب اپنے نت دو نویرہ نو صرف نہیں پورے پنڈے نو مبارک بات پیش کرنگا میرے بڑے ہی دل دے قریب ہے میرا بیٹا میرا چھوٹا بھائی پاکستان دی بڑی خوشرت آواز سوشل میڈیے تھے جدو تسی موبائل آن کرو گے جڑا گیا چیرہ تنو نظر آئے گا عرفانہ کلام پڑھنچ میاں صاحب دا کلام پیش کرنچ نا دی صورت وچ بڑا ایک لمبہ سفر کر کے آئے نے میں دل دی اتھا گرائیاں نہ لینا نو ملکم کرانگا خوشاندی دا کھانگا ایک دو اعلان توڑے حوالے کرنے ہیں نوست آباد پانچ سات مندی نوکری میں نویرہ 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 دوکہ میں میں پیش کر کے اپنے بھائی دے مائے قوالے کرنا گا دی تیرہ اعلان ضروری ہے اللہ کہ جو کمالی ہے تو جانا ہے پھر جام آگا کی دے جناہ کیتا تھے سات دسمبر روز منگل نماز زہرتباد عظیم الشان محفل ملاد مصطفی درس قرآن جام مسجد غوثیہ چک نوبر اکسو پندرہ سیون سیار بلوچا والا ساڑے بھائی مار غلام عباس بلوچ صاحب انہ دی طرفوں اعلان ہے اے یہ جی عظیم الشان محفل ہوگی دن کا پروگرام ہوگا جس میں خصوصی بیان ہے زینت اللہ علماء پیرزادہ محمد عجمہ رضا قادری صاحب گکھڑ منڈی والے تشریف لے آنگے گجنہ والا تو تو سی شرکت کر کے سواب دار ہے ناصل فرماؤ ایک بڑا سونہ اعلان جی میری جان قربان تاڑے حکم کو جی میں جناب نہیں بسم اللہ جناب میں تاڑے کول بیٹھا جناب جنہی دن کو ہوگے میں بیٹھا نہیں جتنی دیوارہ آگ سے چاچا میں ہی تھا ہی بیٹھا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دی آواز اے محبت سعودے نجار چوتھے زلوت میں آیا لیکن ایرے باوجود میرے نالوہ بہت ہے تسی سونے بندے بیٹھے میرے نالوہ کاد کارٹ ہر چاہتوڑا ہو سکتا ہے رزق دے لیا آدھنال تسی میرے تو بہت اگے ہوگو لیکن نیچے بیٹھ کے میں نوپن بٹھا کے تسا ایک سونہ کام کیتا ہے میں سنت حضرت حسان دی ادا کر رہی تسی سنت معاملہ دیلال دی ادا کر رہی ہون پر میں دنیا میرے نا دینار وی لکب وی لکھے تسی عزت ویچ بھی مرد وڑے ہو تسی کمال ویچ بھی مرد وڑے ہو درجہ ویچ بھی مرد وڑے ہو اللہ توڑے عشق و سلامت رکھے یقین کرو بڑا اکھا جہاں دور جا رہے ہیں اس دور در چینج بندے کٹھے کرنے بڑا اکھا کمیں میں اپنے ویرانوں دل دیا تھا گرا یہاں المبارک بات پیش کرنا گا پورے پینڈچ میں انہوں آکے بڑا سکون ملے ہے ایک کفیت ملی ہے میں محفل پکی کرنے دا دی نہیں ہاں میں بڑا مصروف آدمی ہے الحمدللہ سوشل میڈیا ذریعہ تو انہوں پتا ہے لیکن کیونکہ میرے ویرانہ نے ایک منت کی تھی ایک کاوش کی تھی پورے پینڈ نے ایتی معبت پیش کی تھی میں جو دعایا میری امامہ پہنا ایتو گزر کے گئیا ایتو منظر نووے کے وہ سکتا پردے سے بیٹھیا ہوں اللہ تعالیٰ پردہ سلامت رکھے کیونکہ جب کبھی غیرت ایمانی کا سوال آتا ہے بنتِ ظاہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے میں چند جملے پیش کرنے گا لیکن ایک اعلان ضروری سمائینا کیونکہ کچھ بندے ایسے انہوں نے جب سارا سال کمائی کر کے اپنے والدین تے خرچ کر دیں پھر ایک آس رہ کے بیٹھیں کاش میرے بھی سباب لگے میں مدینے جاما تو میں جو دو اجدہ اعلان کرنا کو جو بندے پاکستانے کے سے کسے کسے کونے چو جاندے نہیں تھے انہوں نے پرچی نکلا دی یہ جو میں غلام اندست گرگا دی بیٹھا ہے ایک کمالی ہے تو جیلم گیا سنگوئی اپنے علاقے اتھوئے دا ٹکٹ نکلایا میں ایک اعلان کر رہے ہیں بارہ تیرہ دی درمیانی رات بارہ ربیہ الاول اور تیرہ دی درمیانی رات سن لے آجے نماز شاہ توباد گجرہ والا تو سیال کھڑ جائیے ترستے شہروں در ڈسکا نوٹ کرو بارہ تیرہ دی درمیانی رات بارہ ربیہ اول دی دی آر گزار کے سویرے تیرہ ہوئے گی انہ دونہ دی وچ جڑی رات آوے گی نا او دی وچ عظیم و شاہ نفلے تیرے اٹھو میرے دی ٹکٹ ساٹھ تین تیرے اٹھو میرے دی ٹکٹ نبی پاک دی ظاہری طورت زندگی جڑی تیرے حضور آج بھی زندہ نے ایساڑا ایمان ہے لیکن تیرے اٹھو میرے دی ٹکٹ نے پاکستان دے معروف سناخانہ در آدھا گلدتا ہے تو اسی شرکت کرو گے تو آڑی زیارہ تصحیبی کرانگے لو جی ایک کلام دے چاند مصرے عوضنالی سیدہ ظاہرہ پاک دی شان اور اپنے چھوٹے بھائی دے مائکہ والے میرے پاکستان دا بڑا بڑا ورسہ ہے بڑا بڑا اساسہ ہے اللہ نے میرے سبائی نو بڑی عزت ترہ نوازے ہیں میں تاڑا بہت شکریہ دا کرنگا میں نو پتہ ہے تسی کھڑے ہو تے ساڑے نل پیار کرنے ہو تے جی تسی بیٹھ جاؤگے تے تاڑے واسطے دعائے اللہ کرے جڑا سب تو پہلے بیٹھ جائے اس جہاز پہلوں بیٹھے جدے اٹھے لکھے ہوئے چلو چلو مدینے چلو انہوں میں بیکھنا چاہنا کیڑا بندہ ہے خوش نصیب میری منت ہی ہے میں نو اینجی سمجھ لو ماتف تخار سمجھو ترلا کمیٹی دا انٹرنیشنل چیئرمین سمجھ لو اس تو وڑے کیا لسانے آؤ سکتا ہے مربانی فرماؤ بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے مربانی انہوں ہر بندے نے تے اپنا اپنا کیمرہ آن کیتا ہویا لو جی چند مسئلے زمین ایک گوڑے ہیں تو ہاتھ لانا ہے پہنے گوڑے چھوڑے منہوں پتہ ہے کنے وجہ گئے لئے رات ایک وجہ گئے ایک وجہ سنی کلو سبحان اللہ لینہ ایڈا اوکھا ہے جنڈا ایڈیا کلو کشمیر لینہ اوکھا ہے ہاں جی لیکن جی تُسی بولو تے چاہ سا جائے ہاتھ چاہ کے طرح سبحان اللہ اچھا ایڈا مطلب کیے سبحان اللہ دا میں نہ کیوں جی کیا کھی نہیں ہاں اوچی اوچی شربان دے کے اوچی بولو اچھا بائیوری کہنے لینہ اللہ پاک ہے گل ٹھیک کی تھی ہے نا اللہ پاک ہی ہے جہا ہے الحمدلہ پاک سبحان اللہ دا مطلب اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک ایتھو بار نہیں گئی یہ نا بار بار نکلیئے اللہ بھی فرشتہ نگوہ بنا کے آکھے انہ تیچہ کریں ساری رات میں ہوا کے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک فرشتی ہو میں ستر ماوان اللہ ود پیار کرنا مالا ربہ جہیں جہیں آکھے اللہ تو پاک بندہ گناہ با تو پاک گناہ جنہ سعودہ قبول آتھ چاہ گے سبحان اللہ دی آواز گاجہ واج کے سبحان اللہ دی آواز ایک وری میرے کہیں تو سبحان اللہ کہہ دیو ایک وری اپنی مرضی نہ لی سبحان اللہ کہہ دیو دن لگا کہ سبحان اللہ بولا لجی چاند مصرے ایک کلام دے نالی سیدہ پاک نشان زمین ہوا اکھی جی گفتگو دکیق اور سکین سمجھنا پھر بھی جانی بڑے پڑے لکھے لوگ بیٹھے زمین ہوا خان صاحب زمین ہوا علامہ صاحب کتے لیں کتے کہلے اچھا چھو میں کیا پتر نہیں تقریر کر کے کار چلے گئے چھو پھر آنے گی ساتھ بسم اللہ جی آئین آنے گے تکھر بسم اللہ آجان اللہ زمین زمین ہوا فضا خلا اتارت زہرہ مریخ مشتری پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھتا ساتمہ جنت صدرہ عرشی آزم لا مکان سب کچھ نیچے تھا آقا کے نالین اوپر تھے میں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں پھر دوبارہ دور آ رہا ہوں اگر علامہ عسامہ شاکر تک میری عواج آ رہی ہے انہ کے گزارش دوبارہ آ جاؤ داستہوں کے میں دوبارہ چل آ جاؤں زمین ہوا فضا کیونکہ آج بابا جی نے بی بی دی شان کافی سنائی ہے حضرت صاحب دستان گئنے کہ میں تقریر چنگی کی تھی زمین ہوا فضا خلا اتارت زہرہ مریخ مشدری پہلا سمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ جنت صدرہ عرشی آزم لا مکان سب کچھ نیچے آقا کے نالین اوپر آقا کے نالین اوپر آقا کے نالین اوپر نالین کے کمال کو شادی شرادی نے دیکھا تو لکھا بالا گالو لا بے کمال ہی بالا گالو لا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیعو خسال ہی چوتھی لین نہیں آئی ترہ لینہ آیا بالا گالو لا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیعو خسال ہی چوتھی نہیں آئی سویرے لکھیا نہیں آئی دوپیری لکھیا نہیں آئی شامی لکھیا نہیں آئی روندے روندے لکھ دے لکھ دے سونگے اکھ لگی سفنے اندر میرا ماہی ملیا سفنے اندر میرا ماہی ملیا میں گالوی چپانیاں پا ہوا داردی ماری اکھ نہ کھولا کیتے ویر بچھڑنا جا ہوا آقا نے فرما سادی جی آقا کیوں روندے ہو سنیاں روایی مکمل نہیں ہو رہی آج انہوں نے فرما سنا اور خوابش سنا رہے بلغالولا بے کمال ہی کشفتو جا بے جمال ہی حسنت جمعیو خیشا نہیں سونیاں اگر چوتھی لینڈ پوری نہیں ہو رہی حضور نے فرمایا کہہ دے سلو علیہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے جس کا عقیدہ ہے جس کا ایمان ہے جس کا وقت ہے وہ وہ لے گا سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ کیونکہ کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جبال نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بکرا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ کیونکہ کیمرا بیر بھائی کیمرا کھبا اس بندے کا ہاتھ کیچ کر جس کا عقیدہ ہے یہ جملہ بولوگا اللہ مجھ پہ بھی کرم کرے گا آنکھ لے گے گی سارا کے بابا کی تیارت ہو جائے گی آسف بھائی آسف بجول صاحب اور یہ کہا سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ آج جو نتی چاک دے اس خوبکرد بہاور سے اللہ کی بارگا میں سوال مولا کھانے نہیں پیٹنے نہیں سونے نہیں اٹھنے نہیں بانے نہیں ماں نہیں باپ نہیں ہلاں نہیں ہاتھ نہیں زکاة نہیں نماز نہیں روزہ نہیں مولا ہاری بادت عبادت تو کر ماں عبادت تو پاک مولا توں کی کرنا ہے ان کے نمازہ تسی پڑھو روزہ تسی رکھو حج تسی کرو زکاة تسی دیو خیراتہ تسی کرو چارس تسی پڑھو عبابین تسی پڑھو عیدہ تسی پڑھو شبراتہ تسی بناو خیراتہ تسی رکھو لیکن مولا توں کی کرنا ہے آباز آئی میں کوئی کم کرنا وہ کم کرنا ہے سلو علیہ 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 ہر دوسرے تسی دن اسی لاہور جانے ہیں لاہور سے آلکھو اسلام آباد تبار نکل نہیں ہوتا تے لوگ کے اندرے لاؤرہ لے زندہ دل نے ایک کلپ بن رہے ہیں خود آرہ جس بندے دا کیدہ ہے کہ سلو علیہ میں پڑھا گا کیونکہ ہک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے پیٹ چکل کر رہے ہیں بابا ہک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے ہک نوے سجدہ تے پنجان تے درود ہے دوبارہ 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 دوہر آرہا دوبارہ سجے کھبے نہ بیکھنا شیر سننا ہک بے وجود ہے تے پنجان دا وجود ہے ہک نوے سجدہ تے پنجان دے درود ہے جیدہ کی دے حج کے بولے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ ایک شیر آ گیا اتریک سب ہے نہیں موارت ہو گیا میرے دھبا دیا جانا ہے میں دے رہے ہیں تو آنوں کی میں پہ مرلا تے آت نکمہ خالی میرا پہلا میں نو مات شعور نہ کوئی لوکی آکھر جلا امرو میری خالی چوری پیرا میرا بخت سوالا میں بھی پڑھ دا نات نبیری جڑی پڑھ دا میرا سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ کلام نبیری لیکن میں اپنی نوکری کا وہ حصہ اس لیے چھوڑ رہا واقعی کلام میں وہ ضرور پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہر بندے کو اپنے ماں باپ کے عدب کے لیے جی میاں صاحب دا شیر پڑھن لی اینا نبیری یہ پڑھن گی میاں صاحب دا ایک سورچ نہیں لیکن بسورہ شیر بھی نہیں وہ سورچ کہن گے میں تمہیں اپنی سورچ سنان لگا میاں صاحب فرما دے جتھے یاون جاون ہوئے رکھئے پاک نگاون اور نوجوانوں درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری اگر یاد رکھے آجے ماں تو سبس کا انتظار کر تو سبس میں بیٹھوں گا جس کے کالوج اور یونیورسٹی کی بیٹیاں اور بہنیں جائیں گی میں بھی ہوتے جائیں گے یہ نہ ہو کہ نکاب میں کسی اور کی بیٹی نہ ہو تیری بیٹی بیٹی ہو نکاب میں کسی اور کی بہن نہ بیٹی ہو تیری بہن بیٹی ہو سننا شیر میاں صاحب فرما دے جتھے یاون جاون ہوئے رکھئے پاک نگاون بند کر دے اس پھولان تو میں صدقے جاون شبان اللہ فرما میاں صاحب دیکھ شیر ہے بھس گئی جان شکنجی اندر جمیں بیلنے دیوے چگنہ سارے سمانہ لاکھ ہوتاں تو انہوں منہ ایک کلال میاں صاحب دی ایک ساڑی باقی پھول کبھول تسی کر دے میاں صاحب فرما دے نے تو جتھے آمن جامن ہوئے رکھئے پاک نگاون کعب وانگر سمجھئے ہو سنو ریئے پہن پھولا آئے 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 کعب وانگر سمجھئے ہو سنو ریئے پہن پھولا میں اپنے کلام کا وہ حصہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے جس کو دنیا میں پڑھتے پڑھتے افتخار رضوی کو ستائیس سال اٹھائیس سال ہوگے حضور کے ممبر پر صرف پاکستان میں نہیں چالیس ملکوں میں جا کر میں نے گلی گلی یہ ذکر کیا وہ ذکر کیا ہے جس دور چا تو سی گزر رہے ہو ایک روپیہ بھی خرچ کرنا ہوئی نا تے بڑی یوکھی گا لے وجہ کیے تے نو پتہ نہیں زہرہ دے ناکران دا اے توڑے گوارڈ چا بابا فرید اچھا نہیں جان دے بابا فرید رہی جان دے بابا فرید رہی ایمی فرید فرید ہو گئی ایمی فرید فرید ہو گئی بابا جی توڑی نظر ہے فرید فرید کیوں ہوگی تو بابے جتھے بزروں کے بیٹھنا نظر قدمہ دیا میری اممہ نے پتا تھا سیاستی میں نے کہا سی پتر جتھے پی ایچ دی ڈگری کامنا ہوئے نا چٹی داڑی آلے بابے دی دعا کاما جا دی تو میں اپنے بزروں کے لئے دعا لے لگا پاک فرید ہی اممہ فرمایا فرید پتر جی اممہ نماز پڑھ نماز پڑھ اممہ نماز پڑھا تھا کی مل سی فرمایا پتر شکر دی پوری پاک فرید موکہ بے وال کیتا ہے اللہ اکبر اممہ اٹھی شکر دی پوری بنائی تو مسالے دی تھر لے فرید پڑھ دے رہے اممہ رکھ دی رہی فرید پڑھ دے رہے اممہ رکھ دی رہی فرید پڑھ دے رہے اممہ رکھ دی رہی ایک ویلہ ایسا آیا بابا دیسج اممہ پردیسج نماز دا ویلہ ہو گیا پردیس سلمان سیر سجد چرا کے اللہ دی بار گیا چلز کیتی شکر دی پڑھ دے گی آج کاؤں رکھے گا میں پردیس میں ٹھی ہیں آج کاؤں رکھ سی آج کاؤں رکھ سی پردیس سلمان دی دعا اللہ دی بار گچ انج قبول ہوئی فرید آگیا السلام علیکم ورحمت اللہ مسلح چایا اممہ ایک پڑھ دی سی آج جدر دیکھا شکر شکر تھی شکری شکر تھی شکری شکر تھی شکری شکر تھی وجہ کیا ہے پیار کرتا ہے نیازی یہ زمانہ مجھ سے یری میری ماں کی دعا کا اثر لگتا ہے میں جتے لیانا چاہنا ماں دی شان تو پاک جس ماں دی شان میں سنا چاہنا اتو جنہ جملہ سنا تینو پتہ نہیں دا ہرہ دینو کرا دا باب افرید کل ایک اممہ آگئی میں نے کہا بابا جی اممہ جی اممہ اے زمین دا ٹوٹا حوالے توڑے چاہے لنگر خانہ بڑھاو چاہے آستانہ بڑھاو چاہے مہمان خانہ بڑھاو اممہ دیکھیں اللہ نو پیاری ہو گئی بچے ہوئے جوان بالا نو انہیں جوان نو آکھا پتر قاضی دے کول جاؤ تے استغاثہ پیش کرو رٹ کرو باب افرید کو زمین واپس لاؤ قاضی وقت نے بنایا باب افرید نو کوئی ثبوت ہے جے فرمائن نہیں کوئی انتقال ہے جے فرمائن نہیں کوئی رجسٹری ہے جے فرمائن نہیں کوئی گواہ ہے جے فرمائن نہیں میں انہوں کیوں میں پتہ لگ سی کہ زمین توڑے کب جے چاہے توڑے نہ آئیں فرمایا وہ کھا کے انہیں زمین کو نہیں پوچھلے میں کیو ٹی وی ایر وائی کی ریکارڈنگ میں نہیں کھڑا کہ میری بولی کی آپ کو سمجھ لیا گیا میں کچھ اپنی بولی بولی کو جی تیری ہو لی ہو لی میں مٹھی بنا کے توڑے گرہ کر دیتی توجہ رکھا نظر زمین کو لو پوچھلا انہوں نے کہا بابا زمین بولین دی ہے فرما پوچھلا زمین دے ٹوٹے تے کھلو کے بننے تے کھلو کے قاضی وقت پوچھتا ہے اے زمین تو کس دی ہے کیا کہہ دے انہیں پتہ لگ جائے اے زمین تو کس دی ہے باب فرید نے زمین تے نظر پائی زمین مچھل کے کہن دی میں فرید دی میں فرید دی میں باب فرید دی میں باب فرید دے قدمی لاکھے پوچھیا بابا جی زمین تے بولین دی نہیں آج کیوں بول پئی فرمایا چپ ہوئے تینوں پتہ نہیں سیدہ دہرہ دے نوکران دا تینوں پتہ نہیں آخری شیر اور آخری جملہ اللہ آپ کو ترحل کی کچھ اطا فرمایا بھائی کے ماہ کھولے کر کے ہم ان کو سنیں گے میرا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے لیکن ایک لمبا سفر کر کے آئے کچھ علالت کے باوجود وعدہ نبایا ہے میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ساری داستان کا مجھے پتا ہے لیکن جملہ سننا ہے رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی ترلی علی گل کوئی نہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اردو دا شیر سمجھ سارے انوائے گی رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونائن کو پھر رزق آتا کون کرے گا کونائن کو پھر رزق آتا کون کرے گا دو بطول ہیں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے ایک حضرت مریم بطول ہے ایک سیدہ دہرہ بطول ہے مریم وہ بطول ہے جو حضرت تیسہ کی امہ ہے لباس بشر میں جبریل آکی کھڑا ہو گیا سامنے بی بی پوچھتی کون ہے جناب مریم نے پوچھتی کون میں نے کہا میں جبریل اس لباس میں ہاں کیا لینے آئے ہو کہتا لینے نہیں آیا دینے آیا ہو کیا دینے پتر دینے آیا ہاں تیرا دل کرے تے جگرہ وڈا کر کے جملہ سنیں میں اگر بگر نہیں سنانا آیا میں تری سبحان اللہ دی آواز سننگا کیسے بولے چھے بیٹھے ہیں تے کیسے سوچے چھے بیٹھے ہیں حضرت مریم فرما دیا کی لینے آیا ہے لینے نہیں آیا دینے آیا ہے ایتا مطلب ہے جس بوئے تے جبریل دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں اور جس بوئے تو جبریل لینے آئے اسے زہرہ بطول کہتے ہیں اسے سیدہ دہرہ بطول کہتے ہیں کبھی قیادی بن کے کبھی یتیم گن کے کبھی مسافر بن کے روٹی لینے آتا ہے کون جبریل تے نو حجی بھی پتہ نہیں لگا زہرہ دینے آیا تے نو حجی بھی پتہ نہیں لگا زہرہ دینے آیا چالو جی سیجھ دے بے جائیے اس بی بیدہ ذکر کرا اس بی بیدہ ذکر کرا جنو حضرت فیضہ کے آگیا ہے جاندے ہو فیضہ نا نہیں پتہ نا سا نو ارنا پتہ ہے کہ منارے پاکستان کا ساہہ تھا ایشہ اکرم آئی تھی ٹک ٹاک پہ کھڑی تھی چار سو دن دے چمڑے تھے سویرے خبر چل پہی ٹی وی آلے انکر گول پہ عمران خان دا جواب آیا فلانے دا حساب آیا اساں آکھے انجنی کیتا ہے انجنی کیتا میں حسانہ نہیں چاندہ بدرد کا جملہ دینا چاہتا ہوں تنہوں ایشہ اکرم دا پتہ ہے تنہوں حضرت فیضہ دا نہیں پتہ تنہوں امہ ایشہ دا نہیں پتہ تنہوں جناب خدیجہ پاک دا نہیں پتہ تنہوں امہ حفظہ دا نہیں پتہ یہ تو کثیر طرح جو لوگ بیٹھنگے جن کو ازواج متحرات کے نام نہیں آتے ہوں گے میں چار سو درندوں کے حق میں نہیں لیکن اس بی بی ایشہ اکرم کے حق میں نہیں اگر وہ ننگے مو باہر نہ جاتی تو کوئی چار سو درندہ اس کو نہ نوچتا اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر مسلح بچھا کے محمد والے محمد کا درو دیتی تو اس کو کوئی نوچتا نہ اس کے حیاء کو سبھی سلام بیش کرتے بچی بچی میرا جملہ سن میں ایشہ پر شوپر لیانی کٹھے جملہ سن اور بھائی سنیے گا اس بی بی کو سلام جس کو حضرت فیضہ کہتے ہیں جو جناب محمونہ تھی ملکہ عوش تھی میں نے پوچھا مائی شہبہ ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر تھی تو پادشاہ تھی ادھر تھی تو پوری سرطرہ تھی سربراہ تھی ادھر آئی ہو درے بطور پہ چھاڑو دے رہی ہو ملا کیا ہے ہنگا جو پہ ابتخار ادھری ادھر لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر حسنین مجھے امہ کہتے ہیں ادھر حسنین مجھے امہ کہتے ہیں تو آنڈی بولیٹ شیر ہے تو میں شاہ پر تک تیری سبحانہ اللہ دی آواز سنننگا کتھو تک جا دیگے شیر پجابی دا واس لگے تے بولی آجے جناب فیدہ دا جواب آیا اے دھول بطول دے ویڑے دی ایک منٹ بیٹھے ایک منٹ اے دھول بطول دے ویڑے دی میرے سردہ بن گئی تا آجے اوہ نتیجہ کلے ہو خدا کی عزتی قسم شیر سننے آجے اے نہیں کم اگر مسال ہے نا عبادت کر رہے نا عبادت عبادت کس لئے جے پہ چلی جائے گی انہیں پتہ لگ جائے گا اے دھول بطول دے ویڑے دی میرے سردہ بن گئی تا آج میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی میراج میں چاڑو کش بطول دی میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی میراج میراج کی رات جس رسول کے لئے ہوایں کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ فضائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ خلائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ سیاریں کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ ستاریں کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ چاند کی جبک کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول جس کر یہ سورج کی روشنی کھڑی ہو جائیں وہ میرے رسول آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوال آکھ ربی جن کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول جبرائیلو ادرائیلو اسرافیر جن کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول ابو بکر کے علب سلے کر ماولہ علیؑ کی یہ تک 37 لاکھ صحابہ جس کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول اور جس کے لیے میرا رسول کھڑا ہو جائے وہ سیدہ زہرہ باتول بس میں نے آپ کی چھولی میں نتیچہ کبھالوں کی وفا کو رکھا ہے کمال کے لوگوں یار اللہ تعالیٰ آپ کی اس عاجزی کو اس خسرت حاضری کو قبول فرمائے میں اپنے وطن عزیز کا ایک عظیم سنہ خان آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں میں نے اس لیے لمبا چھوڑا وقت تھوڑا چھوڑے لیا کہ ایک ہمارے بھائی نے پہنچ رہا ہے اگر وہ پہنچ گئے تو ٹھیک اگر وہ نہ پہنچے ان کے پڑھنے پڑھتے تو پھر صلاة والسلام شروع ہو جائے گا اساں اپنا پورا ٹل لالے انہوں بے سویرے بندے کہیں نقی بولایا اسی جڑا دھائی گھنٹے لالا گیا ہے مجبوری کو سمجھا کریں ورنہ مجھے بلہ تخیر کی بڑی عادت ہے الحمدللہ کیونکہ اے لنگر اپنی جگہ تے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی اسے کیوں مانگوں مجھ کو تو سیدہ زہرہ کے لال دیتے ہیں آسان ستایاں سالان دیوچ آج تک اپنے اپنا کونگفی نمبر نہیں دیتا اس لئے کہ انا جیونا ہے زہرہ پاک دے بچے فرمزانہ بڑا رزق عطا کر دیں الحمدللہ سوما الحمدللہ کسی چیز دی کمی نہیں ایک نعرہ بلند کرو اپنے چھوٹے ویردے میں مائکہ والا کرو عرفانہ کلام اور خوصرت کلام میاں صاحب دے شیر سنو جیڑے بھی شیر سنو گے تو انہوں سنانگے لکھر شیر بن کے سنانگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تو آڈی کیا بات ہے نعرہ تکبیر میں پیڑ چکھلو تاں مردان لفت واپس نہیں دے سکتا میں کہتو آڈی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ ایک وری نعرہ لادیو ایک وری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پیشلے سال زفر وال نعرو وال فقیر نے جا کے پڑھیا اس بار تئی اغسط نے پڑھیا پیشلے سال تو لیکے تئی اغسط تک ایک بندہ شکوٹی میں تھا قادیانی تھا سارا سارا سوچتا رہا سوچتا رہا تڑپتا رہا جب تئیس اغسط کو نعرو وال زفر وال کی سرزمین پر دوبارہ جشن سجا مجمن و چیر کے آکے کہیں دعوے بیلیو کھلو جاؤ اے نعرے تو میری جان نکل گئی منو نبی پاک دا کلمہ پڑھاؤ اس نعرے میں وہ جرت ہے وہ ہمت ہے وہ طاقت ہے محفل اتھے ہوئے ایتھے چلی جاندیئے ایک اور تاریخی نعرہ لاؤ تاکہ پتہ لگ جائے کفر کا سینہ چر جائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کافر تلوار تو یہ ڈا نہیں ڈریا جدہ وین چیر علی بابی دینا رہے تو ڈریا ہے ڈریا کی نہیں ڈریا حجے تک لو کی سوچ رہے نے دنیا پھر یہ پہنچ لو بھائی جانا کلو دنیا پھر یہ یہ پہلا ہوگا تھا نا یہ ہمارا اسلام آباد کے سر فیض آباد میں تو میں اسی دن ابھی یوکے میں پہنچا تھا منچسٹر میں بابا جی نے دھرنا لگایا میں بغیر کسی محفل پڑے اگلے دن سیدھا ڈریکٹ منچسٹر سے میں اسلام آباد فیض آباد میں پہنچا بابا جی کے قدموں میں بیٹھا رہا جو منظر میں نے دیکھا میں یہاں بھی دیکھنا چاہتا ہوں حد چوکے بولے آجے میری حاضری پوری ہو جائے گی تاجدار ختم نبوت اسٹیج والے محاجے تک مخاطب نہیں ہویا کیونکہ لوگ سمجھ دیں پچھے مڑکے ہوں بندے بیکھ دیں بجیدی چیپچے پیسے ہوں گے نظر پہ گی یاک چاک پہ گی بندہ بوجھے جاتھ پائے گا ہون میں بکھا گا بوجھے جاتھ نہیں پانا آئی تھی آتھ رکھنا لنگر میں کٹھا کر لے پٹرول میرا پورا ہے کیونکہ میں نو پتہ ہے خان صاحب دی حکومت ہے فرام پاکستان یہ میں نو پتہ ہے قوم میری ایسی ہے تین سور روپی ہے آلو کھا کے پھر بھی چوپ رہی ہے آتھ ری چوپتو بھی صدقے جاما آج بھی بولو بسم اللہ میرے بانی کریا جو دونہ ہاتھ چاکے تاج تارے ختم نبوت اچھی 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 ٹلگا کے تاج تارے ختم نبوت لبیک 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 یار پورا پینڈ بولے پینڈ دی ایٹ ایٹ بولے ریت کا ذرہ ذرہ بولے مٹی کا ایک ذرہ بولے قیامت والے دن قوائی دے دے ہاتھ چوکے بولو گے لبیک لبیک میں اپنے چھوٹے بھائی سابزادہ عطیق سلطان صاحب میں ازارش کر رہا ہوں سلطان عطیق الرحمن تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت حاضری سرکار کی باقبار کرسی موگا لی ہے نہیں تھا کیا یار کیوں دیو جی کرسی دے اوہ کوش نہیں ہندا یار اور میں جو کہہ رہا ہے کھڑی ہوکے اچھا جی ایدر آفیس انٹر ایدر آیا یار شوہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ کافی رات ہو گئی ہے توڑا اسلام دا جواب دا سرے بھی نیندر کافی آئی ہے توڑا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی 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 محبت بڑا شکر گزارا میں انہا دی محبت تھا انہا دی شکردہ راجہ محبوب اور علی رضا بھائی راجہ محبوب بھائی خالد اسنین بھائی اور شاید نبردار آپ سارے انہا دی محبت تھا میں شکر گزارا جنہاں نے بڑی محبت میں محفل سجایا اللہ کو دعا کرنے ہاں کہ اللہ تلائے محفل سجانا آپ بڑی بارکات کبولو منظور کرن اس محفلیاں رحمتانال اس گرام بچھ ہمیشہ خوشحالی رہے کئی غم نہ آوے اور اس تو بات شکر گزار میرے بڑے پیارے بھائی زفر بھائی چاہت ساؤنڈ ڈالے آپ بھی بڑے اچھے ساؤنڈ بھی بڑا اچھے آپ دیم محبت تھا شکریہ میرے دوست نوری بھائی تو چلے گئے انگلینڈ تو میرا بھی جو کیس پینڈنگ کسی پینڈنگ ہے کہ میں انہاں کیا میں شاید چلا جائیں اللہ توڑی ہاں ساریاں دعوان قبول کر رہے تھے ہونے بھی کرو کہ لاغ جے توڑی میں اپنے تو بات اس تو بات رزوی صاحب اے میں اتنا بالکل میں یقین کرو اتنی قابلیت نہیں جتنا میں نواز دن دن اے بھی نارا بڑا پانے اے شروع شروع چی حوصلہ بڑا دن دے سن کہ اے ناری دعوان دو چار بندے میں نو جان دن اے توڑی محبتان کری رزوی صاحب بڑے خود بھی اچھے کہ میرے پسندیدہ نقلی بن کیونکہ محبت بہت کر دیں کوئی چھوٹا ہوئے کوئی وڑا ہوئے سخت وڑی گالے ہی ہو دی ہے اللہ تو انہوں اسلامت رکھے اور میرے نال جڑے عاصف عجمال صاحب تشریف لیکن اللہ تو انہوں اسلامت رکھے انہیں پورا را دستے ہیں میں اتنا نہیں کتے چلا جانا سی اللہ سب انہوں اسلامت رکھے یقین کرو کہ طبیعت واقعی بہت خراب ہے گلاوی ناساز تھی لیکن توڑیاں حکم تے محبتانل میں آگیاں وہ جو پیش ہو سی انشاءاللہ تسی بھی کافی دیر دے بیٹھے ہو ایوی پنچی منٹ ادھے گھنٹے دے اندر اندر میں اپنی حاضری مکمل کر دیں گا تے زیادہ میاں صاحب تے ہی حکم ہے وہی پیش کرنے دی کوشش کرتا وہ سارے دروشریف سنا دیو منو اچھی طرح دروشریف فڑھنے کو زبان بھی ہم اوشنا دے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَسَسَلْمَ لَيْكَا یا حَبِبَلَّا مِٹی دا تو مِٹی ہونہ اے بھائی بار بار کیسرن کہ میاں صدق کلامہ تو شروع کرو تا میں اوپیش کردہا آہ 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 آ ترجانے سب رنگ رنگی لے بس نام خدا دارینہ دم دم نال محمد بخش اسا اللہ اللہ کیڑا تینا کر بندیا تو میری میری اے نہ تیری نہ میری چار دن آن تھا اے دنیا میلا تی پھر مٹی دی تیری اے ایک مٹ تسے میری گال سننی ہے پھر پیسے سنننہا اے رزوی صاحب دا سننن کے اس ناری دی برکت اتنی ہے جدو یا رسول اللہ کرنا شروع کیتا تھا پورے پاکستان تی پوری دنیا جانا ہویا تو میں انہیں ایک گال کرنی ہے یا رسول اللہ دی ناری دی جنہوں ایک گال چنگی لگے گی وہ یہ ہاتھ چکے گا مصدق صاحب نالو کے ذرا بے کے اور ساری ہاتھ چکنگے اتوی گال ٹورنی ہے ہاں کہ یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نارا لگایا اس کا بیڑا فار پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ یہ میرے ساتھ چکے گے کہ یا رسول اللہ کہ نارے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نارا لگایا اس کا بیڑا فار پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمتاؤ اچھ میں اچھا نبی کا جلدہ گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ سبانلا دی باز دی آئی دیکھو میں کیا سینا میرا گلہ خرا ہو گئی ٹراؤت اس سنگا پیس سن لے لیکن تھوڑی تھی سبانلا کھا رہی ہے آج سر تی گال نہیں ہے آج گلہ نل مسال ہو آگی باز تے سر نلن دیو آج گلہ نل مسال ہو تو میں تاڑے بزتے فیر ایک شیر پیش کرنے جس نے تسویما بدنا لکیا ہے آہ 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 آہہ آہ 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 کہ کیوں میں آکھا چند اسمان دا سوڑا اے چند آمین آن دا قسم قرآن دی سوڑا اے کیوں میں آن تھا چند اسمان دا سوڑا اے چند آمین آن دا قسم قرآن دی سوڑا اے اور میرا عربی جگ تو سوڑا او دے ورگ نا کوئی ہوڑا او دے ورگ نا کوئی ہوڑا پھر کیوں میں آن تھا چند اسمان دا سوڑا اے چند آمین آن دا قسم قرآن دی سوڑا اے چانے آمین آن دا قسم قرآن دی سوڑا اے اور میرا اے ایک شئیر جا финز آ گیا ناصر شاہ صاحب دا چنہ سارے حسینہ تو تاک لگنے ناصر شاہ صاحب چنہ سارے حسینہ تو تاک لگنے جنہ بھی سوڑا اے پار تیارہ نبیت جھوڑے دی کہاک لگنے کہ ساڑا عربی جگ تو سوڑا او دے ورگن کوئی ہوڑا او دے ورگن کوئی ہوڑا پھر کیوں میں آنکھا چانے اسمان دا سوڑا چانے امینا دا قسم قرآن دی سوڑا کہ میری جولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ قدا تکڑے محمد کے آہ تکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ میری جولی میں رہتے ہیں صدا تکڑے محمد کے عزل سے کھا رہا ہے یہ قدا تکڑے محمد کے آہ تکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ میرا دام کبھی یلتا بکھالی رہ نہیں سکتا کہ دیتا ہے مجھے میرا خدا تکڑے محمد کے تکڑے محمد کے پکارو یا رسول اللہ آیا حبیب اللہ کہ زیرا زبران چھدا مہدا سب شان نبی وچے آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمزہ پایا تے ککھ سواد نمشری اندر آسا گھنڈا بھی چکڑی ٹھیاں اے نا ساریاں چیزان نالوں گلان نبی دیا مٹھیاں کہ مدینے جاکے رسول صاحب اے سباہ اللہ نہیں کہہ رہے تا میرے کلو میں کچھ نہیں پاڑھ رہے اے نا نکو چیز سباہ اللہ سویل بھائی بھی آئیں لاؤر توں اے بڑی محبت کر دیں سوہان اللہ بھائی سارے بھائی بھائی سبحان اللہ حریصہ صاحب میں ایک گل کرنی ہوں جی جی کرو ایک کوئی بندے تھا ابو یا کوئی چاچا ڈی ایس پی لگیا ہوئے نا یا کوئی وزیر مشیر تھا وہ ان کو پولیس پکڑ لے تھا وہ بڑا تعریف کران دے کہن دے پتہ میں کدھ پتر ہوں تب انہوں چھاڑ دے دنیاوی رشتہ داری دستے تب میں کائنات دی سب تو سونی رشتہ داری تکانے آتوانو جی چنگی لگی تا سوان لگ کرنی ہے ہر مسلمان نو چنگی لگ دیا ہے کہ رسول نانا بابا علیہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کی کہ رسول نانا بابا علیہ عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چھپلے اے تیس رائی امام چلے اے پنجتن دا پنجوان جیے عجیبی پچھنے حسین کی عجیبی پچھنے حسین کی اچھا 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 ایس کلام تا تسی تھوڑا بولے ہو تب میں نو پتھلا گیا تسی بڑی معبت کر دیو نبی دے کرانے نال تو نبی دیکھ رہنے دیکھ بندے دگالے کرنی ہے میں نے پتہ تسیب ضرور بولو گے اور ضرور بولو گے کہ اللہ کا جو شیر ہے اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے اور کون ہے آشو کہنے ہیں وہ میرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے میرا مولا یلی مولا یلی مولا یلی ہے کہ تن مہینے کہ قدر اولاد دی اے ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا قدر حسین دی فاتحہ جانے یا جانے حسین دا نانا تے سیخانوں تے مکڑ پکاڑا اے ڈاڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے مولا حسین دا کان تے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے لوگ کی خبران سجن جنا دے موت نے مارے او تاک تاک رون دے کبران تے ڈی گر ٹلی تے شاما پییا آتے لوگ کرانو آئے خیر ہووے شالہ دور گیاں دی جڑے مڑ کے فیر نیا دنیا ڈاڈی تے آکے سلام پیش کر دنیا میرا دل ہے یا کوئی کلام ہے میں نے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں میں کلام پیش کرنا تھا اسے بعد پھر یا نبی سلام علیکہ کٹھے ہوکے اسے جی چند اشارت ہے حاضری مکمل ہاں کہ لے گھڑ یا ہوا لے رب دے ہاتھ میلے نیچار میلے نیچار دن آدھے میلے نیچار دن آدھے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے تے روڑک میلے اے گلا باتا اے درشن شام صویرے جارہ نال بہار فریدہ تے جارہ باج ہنے مصدق بھائی تے جارہ باج جارہ نال بہار فریدہ تے جارہ باج ہنے تے دنیا ڈاڈی ہی اسیاں مالے اور ڈر دے اوپنا کر دے ٹورگ یار وچھوڑا دے کے نہ جو دے نہ مل دے ٹورگ یار وچھوڑا دے کے نہ جو دے نہ مل دے پاہی پایاں دے بھر دی ہو دے پاہی پایاں دی یا بھاوہاں باپ سی رہ دے تاج محمد ماں وہاں ٹھنڈیاں چاہاں اسلا نال جنے کی کریئے اسلا نال اسلا نال جنے کی کریئے نسلا تک نہیں پڑھ دے بے نسلا نال نیکی کریئے پھٹھیاں چالاں چل دے کہ کپڑا پھٹے کپڑا پھٹے تھے لگے تروپا پر دل پھٹے کس سینہ سجنہ باج محمد بخشا اسا کی مرنا کی جینہ تے لے سجنہ تے ترگے یار محبتہ والے اوہ تے لہ گے نال ہی ہاسے دل نہیں لگ دا یار محمد اسا جائے کے اڑے پاسے دیزبی صاحب تاڑے پیرا باستہ ہے کہ میرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹھیاں میرا پیر سجاتے میں ٹھوٹھیاں شانہ والے آپ پیرا ہو ہی رہو ہی رہو تب وہ سر والا ہاتھ چکے کہ گا کہ میں نیوہ میرا مرش دو چھاں میں نیوہ میرا مرش دو چھاں اچھیاں دے سگ لائی صد کے جائے نہ اچھیاں تو جینا نیوے انال نبائی صد کے جائے نہ اچھیاں تو جینا نیوے انال نبائی تے خش خش جتنا قدر نہ میرا صاحب نوہ دے آیا سارے کاؤں نا میں گلیاں داروڑا کوڑا مہلے چڑھایا سایا تے نی جان دی اچھا میں اون پیش کر رہا تھا ایک اور شیر ہے پیڑے بند دا کہ بے قدران دی یاری کولو او توبہ لکھ لکھواری ٹھیک ہویا لڑنے ڈیو چھٹیا آجے عمر نہ گزری ساری کل ہے سجنا میاں سارے کارن کہ رات پوے تے بے دردانو آج نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آیاں جگاوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آیاں آڑے جگاوے تے سدا نہ باغی اے بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاراں سدا نہ ماں پے حسن جوانی سدا نہ صوبت یاراں سدا نہ ماں پے حسن جوانی سدا نہ صوبت یاراں سدا نہ مردانو میں در چاری اسی لیکن میں نو کرنا چھتن دو بنیانے بار بار کیا ایک کلام دا میں وہ پیش کر دینا میں اس تو بعد پھر دس میں نو کہہ رہے پندرہ وی میٹے اور پڑ دیو چلو میں کچھ چیز پیش کرنا اللہ کرے تو اڑے مزاج نہ لگ جے سوڑ تیرا شجرہ یہ مزاج ہے تیرا چیز پیش کر دے نہیں کٹا یہ آواز سوڑ تیرا شجرہ دعوائے اوشاں کھانگا ہاش میں دل دارا سوڑ تلال ہے پاکڑ دا بس ایک شعر برداشت کر کے سننا ہے سونی شکل تے آشک ہونا میں ادھے ویچی ایڈ کرنا ہے سوڑ تیرا شجرہ کہ تیرے دل جئی تھا کوئی نہیں اکا تیرے دل جئی تھا کوئی نہیں اپنی مانال پیار کر دے ہو نا ہاتھ چکو جب اپنی مانال پیار کر دے احزور تی مانال کتنا پھر پیارے کہ تیرے دل جئی تھا کوئی نہیں باپ ویلا سانی تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں اکا تیری ماں جئی ماں کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ اور حضور دی آگل مبت کرنا کہ بے حد دی حد کوئی نہیں بے حد دی حد کوئی نہیں کہ پاک محمد جئی کسے ہور دی جد کوئی نہیں آتا کسے ہور دی جد کوئی نہیں سوڑا تیرا شجرہ یہ تو اسی فرماش کیتی ہے شکل کوئی اور سی انہیں میں کچھ اور آکھیں اوہ بہر ہو رہے اے ہو رہے انہیں آل نال میں پڑی جا رہے ہیں کدی اولا تکدی اہلا یہ دی شکل ہو رہے وہ بہر ہو رہے لیکن تاڑی فرماش کہ وہ ہی بزم ہے وہ ہی دوم ہے وہ ہی نوستوں کا حجوم ہے اے کمی تو بس میرے یار کی جتہیں مزار چلا گیا کہ عیدہ والے پی عیدہ کرتے اثروں رو عید لگائی غلام فریدہ تا عید من ایسوں غلام فریدہ اس عید تو صدقے جس عید تے مل سی ماہی تے نہیں آیا میرا دل پر ماہی اے میں بول نہ چھوٹے اکاما توں چھوٹا تیرے بولوی چھوٹے تے نو تاڑی مارے اڈارا تے سے سے جو سنگت دے دیکھے تے آخر بھی تھانے پہیاں جنہ باج اک پل سی نہ لگ دا اوہ شکلا یاد نہ رہیاں جے ماں ہوں دی اچ جوند پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا جے ماں ہوں دی اچ جوندی پوچھ دی حال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا اوچھی آلمیاں ٹالیاں نے اوہ تے کڑیاں جناں دیا چھاواں ہار ایک چیز بازاروں لب دی پر نئی لب دیاں نے ماں تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کند خالی ماں وہاں باج محمد بکشا آج کون کرے رکھ والی تے دھور خووے نا کسے دی شالامہ مولا سدا سلامت رکھیں اے سر تے چھاں مولا اے تیرے اگے مولا اے ہو سوال میرا اپنے نالوں ود کے رکھ دی خیال میرا تے پاک محمد تے پاک محمد نے فرمایا تُسی کر لو خدمت ماں دی جس میں کعبہ تک نہ ہووے وہ تکلے سورت ماں دی بس میں ریزوی صاحب دے گال کرنی ہے ریزوی صاحب نے کیا کہ میں دوئے دن منچسٹر کو فلائٹ کر کے پاکستان آگیا جدو خادم ریزوی صاحب نے اُتھے جلسہ لیا پھر پوری دنیا تھا ایک کی گال ہوئی ہے پوری دنیا نے دیکھا تھا پورے پاکستان تھا گلی گلی جمع صدق بھائی ایک کی گال ہوئی ہے پھر اوکیڑی گالیں تو سوین آلہ شاملوں کے ہاتھ چکے کھڑے کہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں آیاں رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورسے میں ہے پایا دیکھو دیکھو او نے آیا محمد عرب کا دین لویک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ہاں تاجدار ختم نبوت ہم خادم رزوی ہیں عظیم متاز بھی ہیں ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جان باز بھی ہیں ہم خادم رزوی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جان باز بھی ہیں ہم جان لٹاتے ہیں ہم وہ جان باز بھی ہیں اسی لیے عمران عجز ہے ہم پربے سایا کا سایا دیکھو دیکھو او نے آیا محمد عرب کا دین آیا لویک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات جی میں میان صاحب دے شیر پڑھ دینا اس دن میں میان صاحب دے شیر پڑھے آ ایک بندہ کہن دا ہے سلطان ادھا گھنٹہ پڑھے آ میں نے انٹرے کہن دا ہے ان میان صاحب دے شیر بھی چند پڑھ دینا اگر میں پڑھ دے ہی سی hypothesis کہ بندہ کہہ رہے ہیں دو تین بندے اے میان صاحب دے ہی شیر ہیں لیکن میں مزید پیش کر دینا تو اس بعد اچھا میں وہ بھی پیش کر دینا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا میں نے مشکل جپارن نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا جیلا نوکر ہے ہاتھ ہو چکلے یار نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا کلمہ دے قرآن علی دے بچے آنڈا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا کلمہ دے قرآن علی دے بچے آنڈا ظلف نبی نلکھے دڑھ والے شہزادے شہزادے لادان حال نبی نے پالے شہزادے لادان حال نبی نے پالے شہزادے کدھی توڑے آنے سی ماں توڑے آنے سی ماں نلی دے بچے آنڈا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا ایک دن زندگی دی اے گھٹی رک جاڑی رک جاڑی دنیا آخر مکدی مکدی مک جاڑی دنیا آخر مکدی مکدی مک جاڑی پالے ریڑانا بن نشان ریڑانا بن نشان نلی دے بچے آنڈا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا نوکر ہے سلطان علی دے بچے آنڈا بھائی کی فرمائش میں پیش کر دینا جلدی جلدی جو جو میں کانویچ کو کہہ رہے ہیں میں پیش کری جا رہے ہیں میں مان تو اسے ہی مذبان ہو اور پوری کرنی پر ایک بھائی دروس ہی پڑھ لو اچھی واضح سلاللہ علی کا یا ملکہ پڑھ لے سلاللہ علی کا یا رسول اللہ سلاللہ علی کا یا حبیب اللہ کہ چنگی سورت تے آشک ہوڑا ایک ایڑی جن آئی آشک بڑھ تھوس سوڑے دا جسے شکل بڑھائی تے تُو بیلی تے سب جگ بیلی اوین بیلی 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 سجنہ باج محمد بکشا جس سنگی بہی یا حوی ماشاءاللہ بابا جی آگے انشاءاللہ تڑا زوک پورا کرنگے ویلکم آہلا و سہلا مرحبا بڑے خوبصورت سوٹ وی چین اور اللہ اسلامت رکھے آہا آہ 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 بس آخری دو دن شہر بابا جی انہوں تسی دس رنے کے کیسی تسی سبان لہ کر دے ہو ماشاءاللہ شہزاد انیف مدین تا اب سٹیش تا ہے تسریف لائل اور انہوں تسی سبان لہ کر دس رنی ہے ایمائیے ذرا پکڑو آہ 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 کہ کوئی منڈیاں دے بھی مایا دکھا نہ لے نہیں مرنا اچھی وازنہ سبان لکھو یار اے بندے جب چار پانچے آشک بیٹھے ہو اے ننو میں سناڑا گیا چروکنا اے تساں بہت آشک ہو محبت آلے ہو یقین کرو تساں ہوں دے تھا میں مائک کا زودہ تھنڈے راکھ دیرنا سی اے جب چار بندی ہو ماشاءاللہ کہ کوئی منڈیاں دے بھی مایا لکھواری اے کرسے اگو سنن سے جیم آیا اے لکھواری اے کرسے اگو سنن سے جیم آیا کہ کوئی نہ دیاں تر ویساں کہ کوئی نہ دیاں تر ویساں دکھانا لے نئی مرنا تو ساں چھڑے آتے مر ویساں تیلائے سجناں حوالے رب دے اُن مل لو جان دیواری اس ملنے نو دوساں یاد کرے سو تیرو سو یوم را سا یارے پائی دی فرمایشن شروع تکارے ہیں دو منٹ راکھ لو دو منٹ ویس مائک تھلے راکھ تڑے ہیں اینا دائے کی شیر پڑھ کے ہیں کہ آشک ہے آشک ہارے کوئی بندہ پر آشک بندہی مر کے زہر پہ آلا پینائے ہو کھا پر آشک پیندہی پر کے کہ جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے یہ ایک ہی شیر ادا پڑھنے کافی دیر دو کہہ رہے ہیں اوہ بولو جدو دن حشر دے سوال ہوڑ گے ہمیں ساڑے آمنا دے لال ہوڑ گے ہاتھ جنت میں نہیں پایا وہ کیوں آیا کیوے آیا کچھ اویس بلال دے کولوں ہونا کیوے یار منایا اگے اگے حضرت بلال ہوڑ گے آمنا بہت اچھے بھئی سلطان عدیق الرحمن صاحب